جیسا کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو صوبوں کو منتقل کیا جا رہا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی صوبوں کو منتقلی سے عالی تعلیم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اسے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن ہائر ایڈوکیشن کمیشن ڈاکٹر جاویل گاری ڈاکٹر سا بتائی گا کہ سب سے پہلے تو ایک کنفیون دور کیجئے گا کہ کیا یہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو تحلیل کیا جا رہا ہے یا صوبوں کو منتقل کیا جا رہا ہے میرا خیال سے جو ہم نے کاغذ دیکھے ہیں ہم لوگوں کو کوئی چیز کی انفرمیشن نہیں ملی ہے پر اس میں ڈیوولوشن بھی ہے اور ڈس ممبرمنٹ بھی ہے کچھ چیزیں ڈیوولوشن کر کے سبوں کو دیے جا رہی ہیں اور کچھ فنکشنز جو ہے وہ چار فیڈرل منسٹریز کو دیے جا رہے ہیں تو ابھی یہ ڈیوولوشن کا مرحلہ کس سٹیج پر پہنچا ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے آرہ تعلیم پر دیکھیں نا کوئی روڈ میپ نہیں ہے اس وقت ابھی تو صرف یہ ہے کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو ڈیوالف کر دیا جائے گا اور کچھ فنکشنز فیڈرل منسٹریز کو دی جائیں گے پر ایوین سوبے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا کیا ہمیں نہیں ملے گا پیسوں کے بارے میں کچھ سیچویشن پتا نہیں ہے لیکن خیر وہ جو بھی فیصلہ کیا گیا ہے ہم لوگوں نے ایمپلیمنٹیشن کمیٹی کو یہ ایک پریزنٹیشن بھی دی تھی جس میں تقریباً بارہ وائس چانسلرز بھی تھے چاروں سوبوں سے فیڈرل تیریٹری سے جس میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم لیگلی کانسٹیوشنلی ہم لوگ پروٹیکٹڈ ہیں ایٹین میں ہم کانکرنٹ لسٹ میں نہیں ہیں اور ہیر ایڈوکیشن اور ریسرچ اور سائنس ان ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹس اور ریگلیٹری بارڈریز ایک فیڈرل سبجیکٹس ہیں مرد صاحب کیا اٹھارویں ترمیم جب کی جا رہی تھی اس طوران کیا ہائر ایڈوکیشن کو کیا اعتماد ملی گئے تھا آپ سے کوئی مشاورت کی گئی تھی کیا نہیں میرے خیال سے دیورنگ دیٹائیم آف ایٹین ایمینڈمنٹ تو ہم لوگ تو اس رول میں نہیں تھے یہ تو پارلیمنٹیز کی جو کانسٹیوشنل کمیٹی تھی وہ اس کو ڈیلیبریٹ کر رہی تھی بتائی گا کہ صوبوں کو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی منتقلی کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں صوبے کیا اس کو کیسے آپ کو رکھتا ہے کہ صوبے اس کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے اور طلبہ کی جو ایڈوکیشن اس پر کس طرح سے اس کی اثرات مرتب ہوں گے کیا نقصانات اس کی ہوں گے لیکن ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے تو پچھلے آٹھ سال سے کپیسٹی بنائی ہے جس میں فیڈرل یونیورسٹیز ہوتی ہیں کالٹی اشورنس ہوتا ہے اکریڈیشن ہوتا ہے سٹینڈرز آف ایڈوکیشن ہے کیوریکلمز ہیں یہ چیز یہ کسی کپیسٹی ہے کہ جو کہ سینٹرل لیول پہ یہ باڈی کر سکتی ہے یہ نہیں ہے کہ چار ڈیفرنٹ صوبوں میں آپ چار گنا زیادہ کام بڑھا دیں گے کہ ہر صوبہ اپنا اپنا یہ کام کر رہا ہوگا اور چار سٹین بلکہ جو پائپ لائن میں لوگ ہیں وہ بھی ڈسٹرپز ہوں گے اور نئے سکالرشپس کے بارے میں تو کچھ پتا بھی نہیں ہے کیا آپ سمجھے نہیں جو جالی ڈگریوں کے معاملے میں آپ نے ایک صحف موقف اختیار کیا تھا اور ڈگریوں کی تصدیق کا جو عمل ہے وہ متاثر نہیں ہوگا جو پارلیمنٹرین کی ڈگریز تھی